بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بیٹ فالی شلوار کی کٹنگ کرنے کا طریقہ بتاؤں گی جو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی سین مس نہ ہو اور انشاءاللہ آپ کو یہ طریقہ پورے چینل میں نہیں ملے گا اور مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ طریقہ کیسا لگائیے بہت ہی ایزی طریقہ ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے یہ بتایا گیا ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دھائی میٹر کا کپڑا ہے میرے پاس اس طرح سے دیکھیں یہ ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور اس طرف سے بھی یہاں پہ یہ رمینے ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے اور دوسری طرف سے یہ بند ہے اس کی جو ٹوٹل لمبائی میں نے رکھی 48 انچ ہے اور اس کی چوڑائی 19 انچ اب ہم بیلٹ کی لمبائی ناپ لیتے ہیں یہاں بھی میں نے بیلٹ کی لمبائی 15 انچ رکھنی ہے اور اس کی چوڑائی 9 انچ کیونکہ یہ ڈبل فولڈ ہے تو جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ 30 انچ ہو جائے گی اس کی لمبائی تو مجھے بیلٹ کی جو لمبائی ہے وہ 30 انچ چاہیے اب یہاں پر میں نے 9 انچ کا نشان لگا دیا ہے یعنی کہ بیلٹ کا جو میں نے نشان لگا ہے چوڑائی کا وہ 9 انچ ہے یہاں پر بھی میں نے 9 انچ کا نشان لگا دیا ہے اب میں ایک بلوک سا بنا دوں گی اور لینڈ ڈراؤ کر دوں گی جی ہے میں نے لینڈ ڈراؤ کر دی ہے اور یہ ایک بلوک سا بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ بیلٹ کا کپڑا ہے یہ اتنا دیکھیں اس کو جب ہم اوپن کریں گے تو یہ 30 انچ کی لمبائی نکال آئے گی یہ تو ہیلتھی لوگوں کی ہے یہ تو جنہوں نے کم رکھنا ہے وہ وہ کم بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ 25 انچ رکھ لیں جیسے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کی سٹیپ میں جو لڑکیاں دبلی پتلی سی ہیں وہ اگر آپ 25 رکھیں تو صحیح رہے گا کپڑا آپ نے 25 رکھنا ہے اور 23 آپ کا بلکل ریڈی رہے گا اس لئے آپ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ کپڑا 25 رکھیں اور اس کی جو بیلٹ ہے 23 آپ کی ریڈی ہو جائے گی اور جو زیادہ اور بھی زیادہ کم ہے دبلی بچیاں ہیں وہ تھوڑی اور بھی کم رکھ سکتی ہیں لیکن اتنا جو نارمل بچیوں کا ہے ناپ وہ صحیح رہے گا اور یہ جو میں نے ناپ رکھا ہے یہ تھوڑی ہیلتی رخواتین ہیں ان کا ہے یہ ناپ تو چلیں اب ہم ناپ لے رہتے ہیں اس کی شلوار کی لمبائی لمبائی کا تو یہاں پہ میں نے شلوار کی لمبائی رکھی ہے 31 انچ اور اس کی چوڑائی میں نے 19 انچ ہے ویسے تو اس کی چوڑائی لیکن مجھے زیادہ چاہیے تو میں نے 25 انچ رکھنی ہے آگے تو اس لئے میں نے ادھر 25 کا مارک کر دوں گی یہ میں نے اس کی چوڑائی میں نے 25 تک رکھ دی ہے یعنی کہ مزید میں نے تھوڑا سا اور بڑھا دیا ہے اپ اوپر سے نیچے میں نے اس کی لمبائی رکھنی ہے آسن کی 12 انچ یہاں پر آپ کو کیمرے میں اتنا صحیح طریقے سے نظر نہیں آرہا لیکن جب شلوار کی ہم کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ حصہ بھی نظر آ جائے گا جہاں پر میں نے نشان لگا رہی ہوں اب میں اوپر سے نیچے نشان لگا رہی ہوں تو یہ 12 انچ کا نشان میں نے لگایا ہے آسن کی لمبائی کا اب یہاں پر پائنچے کی جو چوڑائی میں نے رکھنی ہے 8 انچ آپ اپنے حساب سے پائنچے کی جو چوڑائی وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر 8 انچ رکھی ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں میں نے 8 انچ کا جو نشان لگایا تھا وہاں سے سٹارٹ کیا ہے اور آگے جو 12 انچ کا نشان لگایا تھا وہاں تک میں ایک لائنڈ ڈراؤ کر رہی ہوں اوپر سے نیچے تک یہ میں نے لائنڈ ڈراؤ کر دیا ہے یہاں والا جو حصہ ہے یہ اوپر چلا جائے گا یہ پیس اس طرف آ جائے گا بیلٹ کا اور جو نیچے والا حصہ ہے یہ اس طرف آ جائے گا جہاں پر میں نے جوڑ ڈالنا ہے چلیں اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہم میں نے سب سے پہلے بیلٹ کی کٹنگ کر رہی ہوں اب میں اس کو تھوڑا سا اٹھا کر باقی کی کٹنگ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے ساتھ میں پائنچہ بھی اسی میں ہی کٹنگ ہو گیا ہے اب جب باقی کا کپڑا بچا ہوا ہے اچھا خاصہ تو یہ ہم ہم ادھر لگا دیں گے جہاں پر میں نے نشان لگایا تھا اور اب یہ آپ کو دیکھیں واضح نظر آ رہا ہوگا نشان اسی نشان پر میں نے یہ کپڑا رکھ دیا ہے اور باقی جو ایکسٹرا ہے اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں اس لیے کیسے ہم نے اس کو فولڈ کیا ہے اب یہ ہمارے پاس ایکسٹرا ہے تو میں اس کی کٹنگ کر دیتی ہوں جس کی کٹنگ ہو گئے یہ میں نے سیٹ پر کر دیا ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ شلوار کے جو میں نے نشان لگایا تھا وہ یہ ہے یہ میں نے اس کی چڑھائی رکھ لیا اور نیچے تک لمبائی ہے یہ بارہ ان چیز کی لمبائی میں نے رکھی ہے حسن کی اب دیکھیں ہم نے اس لیے کیسے دیکھیں یہ جو لمبائی میں نے رکھی ہے یہاں پر جو میں نے مار کیا تھا وہاں پر ہم نے اس لیے کیسے کپڑے کو رکھ دینا ہے یعنی کہ اتنا ہی اتنا ہی ہمارا کٹ ہو جائے گا لیکن میں نے یہاں پر کٹ نہیں کرنا بلکہ یہ جو نشان ہے اس سے میں نے آگے رکھ لینا ہے تاکہ میری جو شلوار ہے اس کی چڑھائی سیادہ ہو سکے اب یہ والا جو بیلٹ کا کپڑا تھا اس کو میں نے کھول لیا ہے اور اس طرف میں نے اس کو بچھا دیا ہے اب اس کے دیکھیں آسن کی جو میں اوپر سے نیچے اس کی لمبائی ناپ لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ اٹھارہ انچ ہے اس کی ٹوٹل لمبائی ان کے نیفہ موڑے بغیر اس کی اٹھارہ انچ لمبائی ہے اور اس کی جو چڑھائی ہے وہ تھرٹی انچ ہے یہ دیکھیں انیس انچ کا کپڑا تھا زیادہ اس کی شلوار چوڑی بن گئی اس وقت سترہ انچ ہے نیچے سے ہم تھوڑی سی سلائی بھی چلی جائے گی تو آسین اس کا سولانچ بلکل صحیح رہے گا اب یہاں پر اوپر سے نیچے جو میں نے شلوار کا ناپ لے لیا ہے وہ تھرٹی سی انچ رکھا ہے یہاں پر دیکھیں اس کو ہم تھوڑا ویڈیو ضرور اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل ایکن پریس کیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کے محبت کا بہت شکریہ ملتے ہیں ایسی کسی نیکس ویڈیو مجدتہ کے لیے اللہ حافظ